بسم اللہ الرحمن الرحیم میدے کی تزاپیہ تو ختم کرتا ہے جگر کی بماری کو ختم کرتا ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو اس کا استعمال گرمیوں میں لازمی کریں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک کب فالسے لیا فالسوں کو چیدرہ سے میں نے واش کر لیا اب میں ایک جگ کے اندر فالسے ایٹ کروں گی اور فائیو ٹیبل سپون شگر ایٹ کروں گی شگر ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ون اڈ ہاف کلاس پانی کا ایٹ کروں گی فالسے کو واش کرنے کے بعد میں نے اس سے دو کھنٹے کے لیے فریزر میں رکھا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے چیلڈ ہو جائے اور اب میں یہاں پر کچھ آئیس کیوب سے ایٹ کر رہی ہوں ان سب کو اچھی طرح سے ہم نے بلینڈ کرنا ہے سب کچھ اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے اب ہم ایک بول لیں گے اور اس کے اوپر سٹینہ رکھیں گے اور فالسے کا جوس ایٹ کریں گے اس کو ہم نے سٹینڈ کر لینا ہے اگر آپ کو اس کا مکسچر تھوڑا تھک لگے تو تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اسے سٹینڈ کر لیں اب اس فالسے کے پلک کو ہم دوبارہ سے جگ کے اندر ایٹ کریں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ہم نے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ فالسے کا جوس اچھی طرح سے نکل جائے تو اس طرح سے ہم نے تمام فالسوں کا جوس ایکسپریکٹ کر لینا ہے اب فالسے کے جوس کو سرونگ جگ کے اندر ٹرانسفر کریں گے اور اس کے اندر ہم ہاف ٹی سپون سالٹ کے ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے تو بہت ہی مسئے کا ٹھنڈا فالسے کا شربت تیار ہے اور جب آپ اسے سرف کریں تو گلاس میں ایڈ کرتے وقت اس کے کیوب ضرور ایڈ کریں اس سے اس کا فلیور انہینس ہوتا ہے اور اب ہم گلاس میں پریپیرڈ فالسے کا جوس ایڈ کریں گے میں اسے ہاف فیل کروں گی فالسے کے جوس سے باقی کا ہاف گلاس میں پانی کا ایڈ کروں گی آپ پانی کے جگہ پر سوفٹ برنگ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں فالسے کے جوس کو سرف کرتے وقت اس کے اندر تھوڑا سا کالا نمک ضرور ایڈ کریں اسے مزید مزدے کا لگے گا تو بہت ہی مزدہ دار بہت ہی ریفریشنگ سمر سپیشل افتار سپیشل فالسے کا جوس فالسے کا شربت تیار ہے اس رمضان میں افتار ٹائم سے ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے فیڈبیک لاس میں دیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ